پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اور عبادت کی جو گہرائی اور امق جو آپ کی ذات کو حاصل ہے اخلاص کی جو انتہائی آپ کی عبادت کے اندر ہے اس کے مقابلے میں کوئی نبی بھی کھڑا نہیں ہو سکتا تھا اس لئے آپ اس عبدیت کی وجہ سے تمام انبیاء کے اندر بھی جو سید الرسول اور افضل انبیاء بن جاتے ہیں کیونکہ آپ کی جو عبدیت وہ ایسی باکمال اور ظہرہ کے عبدیت جتنی باکمال ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ کہاں وہ شخص اترا باکمال ہوتا چلا جاتا ہے اور آپ اس قدر عبادت فرماتے ہیں اس قدر عبادت فرماتے ہیں کہ آپ کے پاؤں میں ورم آ جاتا ہے آپ کے پاؤں سو جاتے ہیں یہاں تک کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے ام المومین ارز کیتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ عبادت میں اتنی محنت کیوں کرتے ہیں کہ آپ کے پاؤں پہ ورم آ گیا ہے حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے تو اگلی پچھلے ساری لغزشیں ماف کر دیا ہیں آپ کو سب سے بلند مقام پر فائز کر دیا ہے تو پھر آپ عبادت میں اتنا زہور کیوں لگاتے ہیں اس پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ عائشہ کیا آفلا اکونا عبدن شکورا کیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب میری لغزشیں اگلی پچھلے ماف کر دیں اور افضل انبیاء کے مقام پر مجھے فائز کر دیا ہے تو کیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو شکر گدار بندہ نہ بنوں یہ تو شکر کے سجدے ہیں یہ تو شکر کے سجدے ہیں کہ اللہ نے مجھے اتنا ہنچا مقام عطا کر دیا کہ ساری نبیوں سے مجھے افضل بنا دیا میرے جد امجد جن کی دعا کا میں رتیجہ ہوں میں جن کی دعا کا سمرہ ہوں حضرت ابراہیم خلیل اللہ جو اللہ کے خلیل اور دوست بن گئے موسیٰ کلیم اللہ جو اللہ سے ہم کلام کرنے والے مقام پر فائز ہوئے عیسیٰ روح اللہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ پر روح قرار دیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے ان سب انبیاء میں افضل اور اشرف قرار دے دیا ہے اور سب سے بلند مقام پر فائز کر دیا اس کا حق یہ کہ میں صبح شام اللہ کے سامنے سجدے کر کے اللہ کا شکر ادا کرو تو دیکھئے کس قدر مقام بلند اور یہ کیا ہے یہ اس عبادت کی گہرائی اور گہرائی کی وجہ سے ہے بلکل اسی طریقے سے صدقین میں یعنی امتوں کے اندر امت کے اندر جو شخص جس طریقے سے عبادت کرتا ہے اس عبادت کے اندر جس قدر مقدار اور میار اللہ تعالیٰ کے سامنے جب پیش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسی اعتبار سے اس کو درجی عطا کرتے رہتے ہیں یہاں تکہ صدقین کے اعلیٰ ترین مقام پر فائز ہوتا ہے کوئی متوسط مقام پر فائز ہوتا ہے کوئی اس سے نیچے مقامات پر فائز ہوتا ہے اس کے بعد شہدہ کا مقام ہے پھر شہدہ کے مقام کے اندر بھی اسی عمل کے اخلاص اور قوت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ شہادت کے مختلف مقامات پر فائز کرتے ہیں پیس صالحین ہیں اللہ کے نیک بندے ہیں وہ اپنے نیکی اور تقوی کے مختلف مقامات فائز ہوتے ہیں اس لئے کہ زہر کے فرق مراتب پوری دنیا کے اندر آپ کو ان تمام درجوں کے اندر نظر آئے گا تمام کے تمام ایک درجے پر فائز نظر نہیں آتے کوئی سب سے عالی نظر آتا ہے کوئی متوسط نظر آتا ہے کوئی اس سے نیچے کے درجوں میں نظر آتا ہے لیکن یہ سب کے سب یہ وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے منم علیہم بندے ہیں اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو توفیق عبادت دے کر یہ انعام عطا کر دیا کہ اللہ کے سامنے سجدے کریں اور انہوں نے اس انعام کا یہ حق ادا کیا سجدے کر کے اس عبادت کی حقیقت کو پال جاتے ہیں